اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کچھ بہت عجیب و غریب اور ایڈوانس سائنکلوں کی انفرمیشن لے کر تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی ضروری انفرمیشن میس نہ کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر 1 رو بی دوستو اگر آپ ایک عام سائنکل کو ایک الیکٹرک سائنکل میں بدلنا چاہتے ہیں تو رو بی نام کی یہ سائنکل کٹ آپ کے کافی کام آ سکتی ہے اس کٹ کو آپ اپنے سائنکل کے پیچھے والے پائیے کے اوپر لگانا ہوتا ہے اور اس کٹ کو پائیے کے ساتھ لگا دینے کے بعد یہ 250 وات کی موٹر آپ کو 40 سے 50 کلومیٹر تک کا سفر تیہ کرنے دے سکتی ہے اس کٹ کو آپ سائنکل کو لک کر دینے کے بعد کھول کر لے جا بھی سکتے ہیں جس سے آپ کے چوری ہونے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے دوستو اس رو بی کٹ کی قیمت پچپن ہزار سے شروع ہوتی ہے نمبر 2 گوگل بائی سائنکل پہلی نظر میں اس سائنکل کو خود با خود چلتا دیکھ ضرور آپ بھی چونک جائیں گے کہ بھلا یہ سائنکل اپنے آپ کیسے چل رہی ہے گوگل کمپنی کی مل سے بنائی گئی یہ سائنکل دراصل گوگل کی طرف سے ایک انونشن ہے دوستو نیدر لینڈ میں لوگ سائنکل کافی زیادہ تعداد میں چلاتے ہیں تو اس لئے گوگل نے اپنی اس سائنکل کو اجاد کیا اس سائنکل میں کافی سینسر لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ ہی سڑک پر مجود رکاوٹوں کو پار کرتی چاہتی ہے لیکن دوستو گوگل نے اپنے اس ویڈیو سے لوگوں کو چونکا بھی دیا کہ جب گوگل نے اسے ایک طرح کا پرینک بتایا دراصل یہ گوگل کی مل سے کیا گیا ایک مزاگ تھا جسے گوگل نے 31 مارچ 2016 کے دن یکم اپریل سے ایک دن پہلے اپریل فور کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھا تھا جس میں سائنکل کو وی ایف ایکس کی ٹیکنیک سے چلایا گیا دوستو اس ویڈیو کا مقصد گوگل یہ بتاتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سائنکل کا استعمال کریں دوستو یہ کمال کی سائیکل اپنے آپ میں ایک کمال کی انوینشن ہے اس سائیکل میں پیڈل سائیکل کے بیچ میں نہیں بلکہ پچھلے پیئے کے بیچ میں لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سائیکل میں چین لگانے کی جھنجھٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اس سائیکل میں پیڈل پیچھے ہونے کی وجہ سے شروعات میں آپ کو اسے چلانے میں تھوڑا جیپ لگ سکتا ہے اور اس سائیکل کو آپ کھول کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں دوستو آم سائیکل کو چلانے سے ہماری ٹانگوں کی اچھی خاصی کسرت ہوتی ہے مگر اس کمپری نے اس سائیکل کی مزد سے صرف ٹانگوں کی کسرت ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی کسرت کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی سائیکل کو بنا ڈالا یہ سائیکل دوسری سائیکل کی نسبت چلنے میں الگ تو ہوتی ہی ہے اور ساتھ میں اسے چلانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے اس سائیکل کی انچائی کم ہوتی ہے اور جب آپ اس سائیکل پر چڑھتے ہیں تو پیڈل پر آپ کو ہلکا سا دھکا دینا ہوتا ہے جس کے بعد یہ سائیکل آگے چلنے لگتی ہے جیسے جیسے آپ اس سائیکل کو چلاتے جاتے ہیں تو آپ کے پیروں اور گھٹنوں سے لے کر آپ کا پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے اور آپ کے پورے جسم کی کسرت ہونے لگتی ہے نمبر 5 لفن بائی دوستو یہ سائیکل اپنے ہی آپ میں ضرور انوکھی ہوتی ہے اس سائیکل کو سب سے الگ بناتا ہے اس کا پیڈل اس سائیکل کو چلانے کے لئے انہیں گول گول نہیں گھومانا پڑتا بلکہ اپنے پیروں سے پیڈل کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے پیڈل کی اس ٹیکنیک کی وجہ سے سائیکل چلانے والے کو اور بھی زیادہ آرام ملتا ہے کیونکہ اس میں آپ جھک کر نہیں بلکہ سیدھے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں اس میں ایک الیکٹرک موٹر بھی فٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سائیکل چلانے والے شخص کو زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا نمبر سیکس ڈینی یہ سائیکل دکھنے میں آپ کو جتنی سادہ نظر آ رہی ہے اس کی نسبت اس میں کئی خوبیاں مجود ہوتی ہیں یہ سائیکل چلنے میں تو دوسری سائیکلوں کی طرح ہی چلتی ہے مگر اس سائیکل میں آگے بنی جگہ میں آپ اپنا چھوٹا موٹا سمان رکھ سکتے ہیں اس سائیکل میں گیٹ آٹومیٹک ہوتے ہیں جس سے آپ کو گیر بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی سائیکل خود بخود ضرورت کے مطابق اپنے گیر بدل لیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سائیکل کا ہینڈل ایک ہینڈل کی شکل میں تو کام کرتا ہی ہے لیکن اسے آپ سائیکل میں تالہ لگانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں لگی لائٹ آپ کو اندھیرے میں روشنی دیتی ہے اور ساتھ میں آپ جس ڈرائی ایکشن میں موڑنا چاہیں گے تو اس میں انڈیگیٹر بھی لگائے گئے ہیں کسرت کے شکین لوگوں کے لیے یہ سائیکل کافی کام آ سکتی ہے جو لوگ گھومتے پھرتے ہوئے کسرت کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سائیکل دوسری عام سائیکل کی طرح ہی چلتی ہے مگر اس سائیکل کے ہینڈل والے حصے میں بھی ایک چین لگی ہوتی ہے جو کہ آگے والے ٹائر کے ساتھ بند ہی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ گول گول گھوما کر سائیکل کی رفتار کو تو بڑھا ہی سکتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کے جسم کے اوپر والے حصے کی بھی کسرت ہو جاتی ہے اس سائیکل میں آپ کو جھک کر بیٹھنا پڑتا ہے تو اس سے آپ تھک سکتے ہیں اس لئے اس کے آگے آپ کو سہارا دینے کے لیے سپورٹ لگی ہوتی ہے جس پر آپ اپنی چھاتی کو ٹکا کر آرام سے سائیکل چلا سکتے ہیں یہ سائیکل آپ کو ایک لاکھ ستر ہزار کی قیمت میں مل جائے گی دوستو اس طرح کی سائیکل شاید ہی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اس سائیکل میں دوسری سائیکل کی طرح ریم کے اندر تارے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ریم ہی اتنے مضبوط ہوتے ہیں جو کہ اس پر بیٹھے شخص کا وزن آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اس سائیکل کو چوروں سے بچانے کے لیے اس میں بائیومیٹرک لوگ لگا ہوتا ہے جس سے صرف اس کا مالکی کھول سکتا ہے دوستو اس سائیکل میں جی پی ایس والا فیچر بھی ہوتا ہے دوستو اسے ایک الیکٹرک سائیکل بنا دیتی ہے جو آپ کو چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار دے سکتی ہے دوستو اس سائیکل میں آگے اور پیچھے ٹائر کے اندر ہی لائٹ ہوتی ہے جو کہ رات میں انڈیگیٹر کا کام بھی کرتی ہیں اور سرک پر چلنے میں مدد فراہم کرتی ہیں یہ سائیکل ایک لاکھ پچاس ہزار میں خریدی جا سکتی ہے نمبر نائن فلیش دا بائک ایوولویڈ دوستو یہ سائیکل بھی آپ کو دکھنے میں کافی عجیب لگ سکتی ہے اس سائیکل میں ایک ایسا فیچر ہے جو اسے دوسری سوی سائیکل سے الگ منا دیتا ہے اسے کمپنی بریت فیچر کا نام دیتی ہے دوستو یہ فیچر اے آئی ٹیکنک پر کام کرتا ہے جس سے جب بھی کوئی اس سائیکل کو چلاتا ہے تو یہ سائیکل اس شخص کے چلانے کے انداز کو سمجھ جاتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے چلانے والا شخص سائیکل کو کسی اونچی جگہ چڑھا رہا ہو یا پھر نیچے اتار رہا ہو تو چلانے والے شخص کو زیادہ یا کم زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ فیچر اس کا کام اپنے آپ ہی کر دیتا ہے اس میں بائیومیٹرک لوگ اور جی پیس کی طرح کئی فیچرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس میں لگی پاورفل بیٹری کی مدد سے آپ اس کو پچاس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلا سکتے ہیں اور اس کی بیٹری ایک بار چارج ہونے پر 80 کلومیٹر کا سفر تیہ کرنے میں مدد کرتی ہے تو دوستو آپ کو ان میں سے کونسی سائیکل سب زیادہ اچھی لگی ہے نیچے کومنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹرسٹین ہوگی دیکھتے رہنے کے لیے ماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے ہوگی دوستو لائک کومنٹس شیئر کرنا مت بھولیں تینکس ورواچنگ